جی بالکل جس طرح پہلے کئی دفعہ یہ چیزیں فلاب ہو چکی ہیں کہ گورنمنٹ نے پہلے بھی ایسا کیا کہ بھی ہم نے توانائی بچانی ہے انرجی بچانی ہے لیکن اگر وہ ہمیں اب بھی یہ بتا دیں کنونس ہمیں یہ کر لیں کہ انہوں نے جب ایسا کیا تو کتنی توانائی بچائی اور کتنے کتنے اربوڈ ڈالر انہوں نے بچائے اور اس کے عوض دوسری طرف جو انہوں نے کاروباری برادری ہے ان کا کتنا نقصان کیا اور اگر انہوں نے 50% کاروبار میں پریڈرز کا نقصان کیا جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے کہ اگر کاروبار آدھا ہوا تو ان کو بھی جو ٹیکس کولیکشن ہے وہ آدھی ہی ملی ظاہر ہے اور اس دفعہ بھی دیکھیں بچڑ میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو ٹیکس کولیکشن کا جو حدف ہے وہ پہلے سے کتنے ارب زیادہ گورنمنٹ نے کر دی ہے اب ایک طرف حدف انہوں نے زیادہ کر دی ہے اور دوسری طرف جو ٹائمنگ ہے وہ انہوں نے کم کر دی ہے اب جب یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ کٹھی کبھی نہیں چل سکتے یہاں تو وہ اوپن مارکٹ کو اسی طرح اسی طرح ہی چھوڑے تو پھر میں بھی کہ ان کے حدف جو ہے یہ پورا کارلہ یا اس کے قریب پہنچ جائے لیکن اگر انہوں نے اسی طرح اسی فارمولے پہ کام کیا تو پھر یہ کتن پوسیبل نہیں ہے تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تاجر برادری کی جانب سے کہ گورنمنٹ کو اپنے اس فارمولے کے اوپر نظر سانی کرنی چاہیے